ایڈکشن میں جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ تم نشہ چھوڑ دو یا آپ یہ کہتے ہیں کہ تم نشہ کم کر دو یا آپ یہ کہتے ہیں کہ جو جا کے اپنا علاج کرو سب سے زیادہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نشہ کم کر دو آپ کو پتہ ہے اس میں خطرناک پیغام کیا ہے کرتے رو اس میں خطرناک پیغام ہے اسے کرتے رو بے شک لیکن کم کرو بہت تم نے کر لیا ہے کیونکہ شام کو جو لوگ شراب پی رہے ہوتے ہیں اور الکوہلک ہوتے ہیں تو ان کو یہ کہا جا رہا ہوتا ہے بہت پی لی ہے تو سی ان بس کرو بس کرو بڑی ہو گئی اور کبھی شمال سے آتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں کم نہیں بنیا پھر جنوب سے آتے ہیں پھر وہ اوپر فرسٹ فلور سے کھڑے ہو کے تو وہاں سے انگل بنا کے بات کرتے ہیں گھری ادھر ڈالی گھری ادھر ڈالی تو یاد رکھیں کہ اگر فیملی میں انفرچنیٹلی کسی کو اس چیلنج کا سامنا ہے کہ وہ بائی پولر ڈسورڈر میں ہے تو جب تک وہ بائی پولر ان آرڈر میں نہیں آتا میڈیکیشن کے ذریعے تب تک آپ اس سے بات نہیں کر سکتے اسی طرح شکیزوفرینی کہتے ہیں تو اس سے کوئی بحث موائسہ اگر وہ پیرانائیڈ ہے تو آپ اس کو تسلی نہیں دلا سکتے اگر او سی ڈی میں ہے تو آپ اس کے ساتھ تاون نہیں کر سکتے اگر وہ کہہ رہے کہ میرے ساتھ مل کے میری او سی ڈی کو سنبھالو اور میرے کمرے کو جو میں صاف کر رہا ہوں تو سارا ہاندن میرے کمرے کو صاف کرے اور ہر آدھے گھنٹے بعد میرے کمرے کو صفائی چاہیے اور آپ اس کے ساتھ تاون کرتے ہیں کہ اس کی تسلی ہو جاتی ہے تو اٹ وونٹ ورک تو اسی طرح جب کوئی مشورہ ہے مجھے بہت دفعہ ڈفکلٹی ہوتی ہے کہ ہمارا سامنے یہ کافی مشکل ٹاسک ہوتا ہے کسی بندے کی زندگی کو بہتری کی طرف لے جانے کا یہ کوئی ہمارا چھو منتر نہیں ہوتا اس کے اندر بہت زیادہ سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے مطابق ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کسی سٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے اور بیچ میں کوئی نہ کوئی آکے نہ کوئی نہ کوئی مشورہ دیکھے ایسے نکل جاتا ہے ٹھیک تو میں نہیں کہتا کہ اس کی نیت بری ہوتی ہے اس کی نیت بہت اچھی ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی اے ڈاک صاحب نے بگھ لے دے ستھ موم رکھی اے میری گال سن لو یہ فوراں کر لو تو کوئی نہ کوئی دائیں بائیں رشتے دار جب دیکھتا ہے کہ کسی باپ بیٹے میں تنازہ ہے تو ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ جلدی سے ان کا میں ملاب کرا دوں چاہے وہ ملاب چوبیس گھنٹے سے پہلے خراب ہو جائے پہلے ٹوٹ جائے کسی میہ بیوی میں نرازگی ہوتی ہے خاندان کے بزرگ بیٹھتے ہیں اور جلدی سے وہ چاہتے ہیں کہ لڑکی کو رخصت کر دیا جائے ایک دعوت کر کے تو لڑکا آکے تو لے جائے تو یہ وہ پھر دو چار دن کے بعد سے آپا وہی ہو جائے گا جب کوئی میہ بیوی اکٹھے رہتے ہیں اور پھر ان کے اندر علیتگی ہو گئی ہے کہ وہ بیوی جا کے اپنے بیکے میں رہی ہے اور میہ اپنے گھر میں رہ رہا ہے تو اس کا اگلا سٹیپ یہ نہیں ہے کہ ان کو فوری طور پر اکٹھے کر دیا جائے ان کے اوپر اپربندی ہونی چاہیے خاندان کے لوگوں کی طرف سے کہ تمہیں چونکہ اکٹھے رہنا نہیں آتا لہٰذا اب ہم تمہیں جب اجازت دیں گے تو تم نے اکٹھے رہنا ہے پہلی بات تو یہ اور ابھی تم نے اپنے اپنے گھر رہنا ہے لیکن اگر آپ چاہو تو ایک دوسرے سے گھنٹے آدھے گھنٹے کے لیے فیلال مل سکتے ہو اگر تم چاہو تو ٹیلی فون پہ بس بات کر سکتے ہو تم چاہو تو باہر ریسٹورنٹ میں مل سکتے ہو تم چاہو تو پھپو کے گھر جا کے دونوں مل سکتے ہو یعنی ان کے ملنے کی راہ کھلی رکھنی چاہیے لیکن ان کے ریکنسائل کرنے کے لیے بہت سارے مرحلوں میں سے گزرنا پڑے گا لیکن سب خاندان والے چاہتے ہیں کہ کسی طرح فٹا فٹ ان کو واپس پنجرے میں بند کر دیا جائے جہاں یہ اصیل مرغوں کی طرح لڑنا شروع کر دیں اسی طرح کوئی کسی قسم کا تنازہ ہو اور کوئی بندہ جو ذمہ داری لے کہ اس کو حل کر رہا ہے بیچ میں ایک آکے بندہ نئی مشورہ دے جاتا ہے ٹھیک تو اس کو پلان کا پتہ نہیں ہوتا کہ جو بندہ مسئلہ حل کر رہا ہے اس کا پلان کیا ہے اور وہ اپنی نیکی جمانہ شروع کر دیتا ہے بیچ میں مجھے یہ بتائیں کہ کوئی کتنی بھی نیک نیتی سے کوئی کام کرے اگر اس کو وہ کام کرنا ہی نہیں آتا تو کیا ہوگا کام اور خراب ہو جائے گا جب ایک کام کرنا ہی نہیں آتا تو آپ کتنی بھی موٹیویشن سے وہ کام کریں کتنی بھی نیک نیتی سے وہ کام کریں جب آپ کام کرنا ہی نہیں آتا تو آپ وہ کیسے کر سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ جس کا کام ہے اس کو کرنے دیں جس کا کام ہے اسی کو سجدہ ہے نا کام کرنا تو جس کا کام کرنے دیں